اسلام علیکم دوستو ابھی کی بہت بڑی دکھت خبر سامنے نکال گیا رہے ہیں جب آپ سنوں گے نا ایک نوجوہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی جومو ہوتل میں خدا کی قسم آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ ایک نوجوہ لڑکی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے دوستو جب سکری پہ نوجوہ لڑکا دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے آمیر واہ یہ بیچارہ راجوری کا رہنے والا اس کو کچھ کام تھی جومو ہوتل میں رکا ہوا تھا رات کے ٹائم لیکن اس بیچارے کو کیا پاتا ہے کہ رات کے ٹائم اس کا جنازہ نکلے گا کچھ لوگوں نے اس کو وہاں سے بہرے میں سے قتل کیا اس کے بعد جب رات کا ٹائم خدا ہوا جب صبح پہنچ گئی وہاں پہ صفائی کرمچاری والے اس کے کمرے تک پہنچ گئی جب انہوں نے دیکھا آمیر بھائی وہاں پہ پڑا ہوا دیکھا تھا ان لوگوں نے یہ بھی سمجھے کہ یہ بیچارہ اب اس دنیا میں رہی رہا اس کے بعد جب ہوتل منیجر والوں کو ان لوگوں نے بولا یہ بیچارہ اب اس دنیا میں رہی رہا پلیس والوں کو کال کرو اس کے بعد منیجر نے بولا کوئی بات ہی بعد میں دیکھ لیں گے دوستو یہ کہاں کا ہوتل کا منیجر ہے اس کو کڑی سی کڑی سزا ملنے چاہے اس کو کوئی ذات سے زیادہ شیئر کرنا اس بائی کے لئے دعائی مقفر ہے ضرور کرنا دوستو اس بائی کے فیملی کا یہی کہنا کہ جو ہوتل والے ہیں وہ ان سے ملے ہوں گے کیونکہ اس کی ہوتل میں یہ قتل ہوا ابھی تک اس کی جانکاری نہیں مل رہی اس لئے کوئی ذات سے زیادہ شیئر کرنا کشمیر میں کوئی ایسا دن نہیں جسے دن کوئی نے کوئی حادثہ ہوتا ہے دوستو اور دوسرا دردنا واقع پولگام میں پیش آ دوستو وہاں پہ کشمیر کے کم سے عمر لڑکی نے اپنی آپ کو جان سے خاتمہ کرنے کی کوشش کی جب اس کی فیملی اس کے روم تک پہنچ کے اس کے بعد ان لوگوں کو اس کو نازدی کے حسل میں ایڈمیر کیا وہاں پہ ڈکٹ اس کو مردہ قرار دیا اس بہن کے لئے دعائی مفضل ہے ضرور کرنا اور سوڑی کوئی ذات سے زیادہ شیئر کرنا اور تیسرا واقعہ آپ لوگوں کو پتائے ہوگا سوہی بوک میں کیا ہوا تھا شیبیر ظالم نے ایک عارفہ جان کے ساتھ کیا کیا تھا پہلے اس کے ساتھ گلت کیا اس کے بعد اس کو بہرے میں سے قتل گیا اس کے دس بیش ٹکڑے کے پتہ ہے یا اس کے لئے ایک بہت بڑی خبر سامنے نکل کیا رہے ہیں یا اس کو فاسی ملے گی یا اس کو امر قید کے سزا ملے گی دوستو اس ذلیل آدمی کے ساتھ کیا ہونا چاہے مرجی کومنٹ میں ضرور بتانا اس کے لئے آپ کوئی بھی انفارمیشن ملتا ہے وہ آپ کو اس چلال پہ ملے گا میری چلال کو سبسکرائب کر کے رکھنا ملتے ہیں اگری اوڑے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ